دوستو آج ہم جانیں گے جلال الدین اکبر کے بارے میں اور خواجہ مہین الدین چشتی سرکار سے کتنی عقیدت تھی اور سعیدنا خواجہ غریب نواج کے دربار میں زیارت کرنے کے لیے حاجری دی شہنشاہ اکبر نے بار بار سرکار خواجہ غریب نواج قدس صرحو کی بارگاہ میں گلا مانا حاضری دی ہے ان میں سے باز کی تفسیر جانیے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر دارالخلافہ آگرہ سے فتح پر سیکری کی طرف شکار کھیلنے کے لیے جارہا تھا جب موجہ منڈیا کے قریب پہنچا تو سرکار خواجہ کے مناقب کرامات اس کے سامنے گائے گئے سلطان الہند کے جودوں ورہ کمالاتوں کرامات اور روحانی تصرفات کا تک کررہ پہلے بھی اس کی مجلس میں ہو چکا تھا اس لیے اس کے دل میں سرکار خواجہ کے روزے کی جیارت کا شوق پیدا ہوا اور اینے شکارگاہ میں اس نے اجمیر مولا جانے کا قص کر لیا چنانچہ آٹھ جمادل اولہ 979 ہیمیں بروجے چہار شمبہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اجمیر روانہ ہوا اجمیر پہنچ کر اس نے روجہ غریب نواز کی زیارت کی اس کے بعد آگرہ روانہ ہوا اقبال نام اکبری و تاریخ پرشتہ جلدے دوم 975 ہیمیں اکبر نے قلعہ چتور گھر فتح کرنے کا ارادہ کیا اور یا منت مانی کی اگر قلعہ فتح ہو گیا تو میں حجرت خواجہ بجرگ کے آستانے کی زیارت کے لیے پیدل اجمیر جاؤں گا چنانچہ فتحیابی کے بعد 29 شاربان 975 ہیم کو وہ پیدل اجمیر کے لیے روانہ ہوا اور 17 رمجان المبارک 975 ہیم کو اجمیر مقدس پہنچ کر روجہ پاک کی زیارت کی اور 10 دن قیام کرنے کے بعد آگرہ روانہ ہوا اقبال نامے اکبری و اکبر نامہ 976 ہیمیں قلعہ نتمبور فتح کرنے کے بعد اکبر نے پھر اجمیر شریف حاضری دی اور سرکارے گریب نواج کے آستانے کی زیارت کے بعد آگرہ پہنچ کر حجرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں فتح پرسی کری حاضر ہوا اس سے پہلے اکبر کے یہاں چند لڑکے پیدا ہو کر مر چکے تھے چنانچہ حجرت شیخ سلیم چشتی نے جندہ لڑکے کی پیدائش کی پیش گوئی فرمائے سرکار گریب نواج کی بارگاہ میں بہت اقیدت کے ساتھ حاجری دی اور چند روز قیام کر کے آستانے کے سیدوں کو بیشکیم توفے نظرانہ پیش کیے کتاب تاریخ فرشتہ چہارم و اقبال نام اکبری و اکبر نامہ تیم محرم الہرام 978 حکو اکبر کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا اکبر نے اس کا نام محمد مراد رکھا اس سال بھی بادشاہ نے اجمیر شریف کا سفر کیا اور خواجہ موین الدین چشتی سرکار کے روزے کا تواف کیا یکم سفر المجفر 989 حکو اکبر نے دھینڈل ولی کے روزے کی زیارت سے مشرف ہو کر آگرہ پہنچا دوسفر 980 حکو اکبر شکار کھیلتا ہوا اجمیر روانہ ہوا اور پندرہ ربیع الاول شریف بروجے سے شمبہ مجار مقدس کی جیارت سے بہراور ہوا تین جمادل اکرا 981 حکو اکبر چہار شمبہ اکبر اجمیر شریف پہنچا اور سلطان الہند سرکار خواجہ گریب نواج کی درگاہ میں حاضر ہو کر شرائط توافل لواج میں استمداد بجا لائیا اور تقریباً دو لاکھ روپے نک نظرانہ اجمیر شریف درگاہ کے سیدوں کو دیئے اور دیگہ مستحقین میں تقسیم کیا اوائل رمجان المبارک 982 حکو اکبر اجمیر شریف حاضر ہو کر لوازی میں جیارت و شرائط تواف بجا لائیا 983 حکو اکبر پھر اجمیر مقدس حاضر ہوا اور سلطان الہند کے آستانے کی جیارت سے مستفیز ہوا ساتھ جی کا عدہ 984 حیم اکبر فتح پرسیکری سے روزے گریب نواز کی جیارت و تواف کے ارادے سے اجمیر روانہ ہوا چار جلہجہ بروزے سے شمبہ اجمیر سے تین میل کے فاصلے پر قیام کیا پھر وہاں سے پیدل روانہ ہو کر سرکار خواجہ کے آستانے آلیہ پر پہنچا اور دس ہزار روپے خدام سید جادگان کو عنایت کیے اسی سال اکبر پھر اجمیر شریف گیا اور شکار کھیلتا ہوا دکن کی سرحد تک پہنچ گیا عادت ایک کوس سے پیدل ہو کر خواجہ گریب نواز کے آستانے پر حاجر ہو کر فیضیاب ہوئے پھر دہلی کے لیے روانہ ہوئے سولہ رجب المرجب 987 حیم اکبر ایک بار پھر اجمیر کے لیے روانہ ہوئے جب اجمیر پانچ کوس رہ گیا تو وہاں سے حجرت خواجہ بجرگ کے روزے کی جیارت کے لیے پیدل روانہ ہوا اس کے بعد چودہ سال تک وہ اجمیر نہیں گیا مگر طبقات ایک بی کے مطابق ادبر 988 حیم اجمیر کے مزار کا تواف کر کے حجرت بابا فرید گنجے شکر کے مزار کی جیارت کے لیے پاک پتن پنجاب روانہ ہوا